عام انتخابات میں کمیسٹر راول پنڈی کی جانت سے اعتراف جرم کے بعد پاکستان طریقہ انصاف نے چیف الیکشن کمیسٹر سے بڑا مطالبہ کر دیا پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیسٹر سکندر سلطان راجہ سے استیفہ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے بانی پی ٹی آئی امران خان سے ملاقات کے بعد بریسٹر گوہر نے کہا کہ کمیسٹر پنڈی وصل بلور تھے انہوں نے بتایا دھاندلی کس طرح ہوئی بریسٹر گوہر نے کہا کہ چیف الیکشن کمیسٹر کی جانب سے استیفہ دینے کے لیے یہ مناسب وقت ہے بریسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن کمیسٹر کی ذمہ داری فارم پینٹالیس کی ہے فارم پینٹالیس کے مطابق نتائج کا اعلان کر کے قوم اسمبلی کا اجلاس بلالے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حمایت آفتہ بیاسی ازاد ارکان نے سنی احتحاد کانسل میں شمولیت کے بیان میں حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا ہے اور ادھر سینٹ کے اجلاس میں پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن پر مبینہ دھانلی کی ذمہ داری اور منڈیٹ چوری کرنے کا الزام آیت کرتے ہوئے چیف الیکشن کمیسٹر کو سینٹ میں طلب کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے سینٹ اجلاس کے دوران نون لیگ نے الیکشن کمیشن کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پخنونخواہ میں امام کعبہ نے نہیں اسی الیکشن کمیشن انتخابات کرائے ہیں پیپسپاتی کے سینٹر تاج حیدر نے جذبات کی بجائے دانشمندی سے معاملات تیہ کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ انتشار اور دانشمندی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا تمام جماعت قانونی راستہ اپنا ہے سینٹ کے ایوان میں انتخابات میں مبینہ دانلی کے الزام پر دھواں دھار بحث کے دوران پی ٹی آئی کے سینٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے اعلان سے پولنگ ڈیر تک پری پول دانلی ہوئی فریقہ انصاف ہی کہ سینٹر ولید اقبال کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کو بتانا ہوگا کہ دانلی کیوں ہونے دی نول لیگی سینٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن کا نعرہ پینتیس پنکچر تھا اور آج کا نعرہ فارم پینتالیس ہے انہوں نے کہا کہ انتخابات پر تحفظات ہیں تو ایوان میں آئیں حل فچھائیں اپوزیشن کا کردار ادا کریں